اللہ حب نشتہ روحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ENG504 کے ہینڈ آؤٹس کو کمپلیٹلی دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سے امس کیوز کون سے چیپٹر میں کون سے کوسٹنز جائے ہیں وہ پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ ان کو آئی لائٹ بھی کریں گے تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹلی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پیپر میں اچھے مارکس لے سکیں گے کیونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہینڈ آؤٹس کو اگنور کر دیتے ہیں کمپلیٹلی جسٹ وہ فائل پر لائک آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہینڈ آؤٹس کے اندر سے چیزیں آتی ہیں وہ پھر رہ جاتی ہیں تو اگر آپ ایک دفعہ ہینڈ آؤٹس کا کمپلیٹلی ایک دفعہ آورویو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پیپر جتنا بھی مشکل آ جائے آتا تو ہینڈ آؤٹس کے اندر سے ہی ہے تو ہینڈ آؤٹس کو کبھی بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا تو اگر آپ نے ہینڈ آؤٹس کو ریڈ نہیں کیا آپ نے ہیلائٹ نہیں کیے اب آپ کے پاس ٹائم کی شورٹج ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی تو اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں لیسن نمبر ٹوئنٹی ون سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ٹوئی بک میں ساری تھیوریز ہی ہیں تو اگر ہم ان کو لاز ڈے پڑھتے ہیں بلکل پیپر سے ایک دن پہلے تو وہ ہمیں سمجھ اس لئے نہیں آتی کیونکہ ساری تھیوریز کے کونسپٹ میکس ہو رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو سب تھیوریز میں ڈیفرنس بھی بتاؤں گی یہاں پہ ہمارے پاس پہلے ہیں انہوں نے دیا وہاں کونسپٹ سکیمیڈیٹ نے ایک کونسپٹ دیا تھا اٹینشن کے بارے میں اماؤنٹ آف اٹینشن کس طرح سے ہمارے لرننگ پہ انفلینس کاری ہوتی ہے تو اس نے تھری ٹرمز جو تھیں وہ انٹریڈیوز کروائی تھی نوٹسنگ انڈرسٹینڈنگ انڈ اویرنس تو پڑھ لیتے ہیں یہ کونسی ٹرم کسی اس کو ریفر کر رہی ہوتی ہے نوٹسنگ ریفر تو دہ پروسس آف برنگنگ سم سٹیمولس انٹو فوکل اٹینشن یعنی کسی کونسپٹ کو فوکل اٹینشن کے اندر لاگے جب اس پہ کمپلیٹلی اٹینشن دی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نوٹسنگ اور انڈرسٹینڈنگ انڈ اویرنس جوتے ہیں یہ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں فور ایکسپلیسٹ نالج آگے اس نے بتایا ہے کہ جو نوٹسنگ ہوتی ہے یہ نیسیسری اور سوفیشنٹ ہوتی ہے فور انپورٹ کو انٹیک میں کنوائٹ کرنے کے لیے انپورٹ کو انٹیک میں کنوائٹ کرنے کے لیے نوٹسنگ سوفیشنٹ ہے یہ کس کی سٹیٹمیٹ تھی تو یہ سکیم اڈیٹ کی سٹیٹمیٹ تھی آگے انہوں نے یہاں پہ ری کاسی پرڈکشن کے تھری فیکٹرز بتایا ہے جن پہ ری کاسی پرڈکشن جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کاری ہوتی ہے ری کاسی پرڈکشن کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے تو ٹیچر جب اس کی مسٹیکس کو کریکٹ کر کے اس کو صحیح فارم بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو بیسیکلی ری کاسٹ کہتے ہیں اب یہاں انہوں نے پہلے فیکٹر بتایا ہے لینڈر لینگویج لیول اب جس سٹوڈنٹ کی ٹیچر غلطی نکال رہا ہے اس کا لینڈر لینگویج لیول کا ہے وہ ابتدائی میں رہلے پہ آیا یا لینگویج کو کمپریٹلی سیکھ چکا ہے تو سب سے پہلے اس کا لیول ہم نے دیکھنا ہے لینڈھ آف تاریخہ جو سنٹینس اس نے پرونانس کیا ہے اس کی لینڈھ کتنی ہے اور کتنی کریکشنز ٹیچر نے اس کی کی ہیں آگر انہوں نے بتایا ہے کہ جو انپورٹ پرسیسنگ تھیوری اور اٹرنامس انڈیکشن تھیوریز ہیں ان دونوں کے انہوں نے ایلا گیاں پر ڈیٹیل سے کنسیپٹس دیئے میں انپورٹ پرسیسنگ تھیوری کس نے پیش کی تھی بیل وین پیٹرن نے تو یہ آپ نے جو ریسرچ ہے جو جو انہوں نے تھیوریز پیش کی ان کا نام آپ نے یاد رکھنے انپورٹ پرسیسنگ تھیوری پیش کی تھی بیل وین پیٹرن نے ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں اس میں اس نے پرسیسنگ انسٹرکشن کے بارے میں بتایا تھا اچھا اس نے جو تھیوری پیش کی تھی یہ کوئی کمپلیٹ موڈل نہیں تھا اس میں اس نے سیٹ اف پرنسیپلز دیئے تھے یہاں پر کچھ پرنسیپلز بتائی بھی گئے ہیں یعنی فرس پرنسیپلز نے یہ بتایا تھا کہ لرنر جائے وہ پریفرنس دیتے ہیں سیمنٹک پرسیسنگ کو یعنی وہ مفلوجیکل جو پرسیسنگ ہے اس پہ تنا فوکس ہنی کر رہے ہوتے ہیں دوسرا اس نے دوسری اگزمپل دیویا ہے کہ جو لرنر ہوتے ہیں وہ وارڈز کی اینڈنگ اور سٹارٹنگ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے یعنی سیٹ اف پرنسیپلز دیئے تھے آگے کچھ بتائی بھی ہوئے انہوں نے یہاں پہ ڈیٹیل سے اس کے تھیوری کے پوائنٹس لینگویسٹک ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہماری وہ انپورٹ سے پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ یہ ساری پروسیسنگ ہماری ورکنگ میموری میں ہو رہا ہوتی ہے دیر اس نے بتایا کہ یہ کوئی کمپلیٹ موڈل نہیں تھا یہ جسٹ کچھ سٹیپ بتائے تھے اس نے پرنسیپلز تھے تو اس کے بعد جو دوسری تھیوری ہے وہ ہمارے پاس اٹونومس انڈیکشن تھیوری ہے یہ پیش کی تھی ایک فیمل رائٹر ہے سوزین کیرال انہوں نے پیش کی تھی ان کا یہ کہنا تھا اب انہوں نے کمپلیٹ موڈل پیش کیا تھا جو مین ان کا فوکس تھا وہ ہمارے مائنڈ میں لینگویج کی اس طرح سے ریپریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے لینگویج کی ریپریزنٹیشن کو انہوں نے بیان کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے لینگویج کی ریسیپٹیو اور پروڈکٹیو دونوں فیکٹرز کو بیان کیا تھا اور جو ہمارے لینگویج لینگویج کی پرسیسنگ ہے اس پہ انوائرمنٹل فیکٹر کی اس طرح سے سرانداز عورتیں ہیں اس چیز کو بھی بیان کیا تھا اب اس کے جو موڈل تھا اس پہ کریٹسیزم بھی ہوا تھا ایک کریٹسیزم کو پوائنٹ یہاں پہ پتایا ہے کہ اس کے جو موڈل ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس تھا پیچھے ہم نے دو تھیوری پڑھی ہیں اب پھر دو تھیوریز اس چپٹر میں ڈسکس کی گئی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ انپورٹ آؤٹپورٹ اور جو انٹیک ہیں یہ ایسے ٹاپکس ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ٹاپک ہیں ان پہ بہت زیادہ ریسارچ ہوئی ہے یہ ایمپیریکل سٹرینٹس ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹو فیز ہوتے ہیں یہاں پہ ریسارچ کے سب سے پہلے تو نیگوشیشن کو ڈاکومنٹ کرنے کا فیز ہے دوسرے کو انہوں نے تری سٹپس میں یہاں پہ بتایا ہے پہ انہوں نے کہا ہے کہ انوارمنٹل فیکٹر کو لنگویسٹک تھیوریز جیسے کی یونیورسل گرامر ہے اس سے ریلیٹ کرنا دوسرے میں نیگرٹیو ایوڈینس کے بارے میں بتایا ہے اور تیسرے میں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب نا نوٹسنگ کے رول کو ہیوز کرتے ہوئے کس طرح سے انفارمیشن میں جو انٹینشن ہے وہ انکریز کی جا سکتی ہے اور انپورٹ کو انٹیک میں کس طرح سے چینج کی جا سکتے ہیں آگے انہوں نے اس تھیوری کی کچھ اچیومیٹس بتائی مہیں ہیں یہ جو تھیوری ہے اگر ہم اس کو اگر ہم اپلائے کریں گے تو اس میں ایک نو نیٹیو سپیکر اور ایک نیٹیو سپیکر درمیان میوچل انڈرسٹیننگ کے لیے کنورسیشن ہوگی دوسری پوائنٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں نوٹسنگ کا وہ نوٹسنگ کے اسپیکٹ سے لیں گے چیزوں کو اور اس میں دونوں طرح کی موڈیفکیشن ہوں گی انٹریکشنل بھی اور لینگویسٹیک بھی اور انہوں نے تھرڈ پوائنٹ میں یہ بتایا ہے کہ اب دونوں نو نیٹیو سپیکر کنورسیشن ہی کر سکتے ہیں ایک نیٹیو ہوگا اور ایک نون نیٹیو ہوگا کیونکہ جو لینگویج آئیٹیمز ہوتے ہیں وہ صرف نیٹیو سپیکر کو ہی بتا ہوتے ہیں اور لازٹ پوائنٹ میں یہ بتایا ہے کہ پھر وہ فیڈ بیک اور نیٹیو فیڈ بیک انہوں نے بتایا ہے کہ نیٹیو جو فیڈ بیک ہوتی ہے وہ ایک طرح سے مارلی بینیفیشل بھی ہوتی ہے کیونکہ اسے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہتے ہیں آگے انہوں نے اس تھیوری کی کچھ لیمیٹیشنز بتائیں میاں کچھ حدود بتائیں میاں اب انہوں نے کہا کہ یہ جو تھیوری ہے انٹریکشنسٹ اپروچ انٹریکشنسٹ تھیوری یہ جسٹ کیریڈ ہو سکتی ہے کسی ویسٹرن انوائرمیٹ میں انگلہ فون ایڈیوکیشنل سیٹنگ میں ایک تو اس کی لیمیٹیشن یہ ہو گئی دوسری انہوں نے بتایا ہے کہ یہ والی تھیوری ہے اس میں جب دو سپیکر دو لرنر آپس میں کنورسیشن کریں گے تو ان کے اندر کپی بیلٹی بھی ہونی چاہیے کنورسیشن کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ان کے برین کے اندر کچھ میکنیزم ہونا چاہیے تھرڈ پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ والی تھیوری ہے یہ فوکس کرتی ہے پارٹیکولر لینگویج سٹرکچرز پہ انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی سٹیڈی نہیں ہے جو کہ پارٹیکولر لینگویج سٹرکچرز پہ فوکس کر رہے ہیں اور مطلب انسٹرکشن ایگوزیشن اور آوٹپٹ اور ری کاسٹنگ پہ فوکس نہیں کرتی ہے آگے دوسری تھیوری ہے ہمارے پاس ہے سوشل کلچرل پرسپیکٹیو یہ جو پرسپیکٹیو تھا یہ ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا پرسپیکٹیو ہے جو لینگویج کو ایسی سوشل ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لینگویج کو تارگیٹ لینگویج انٹرکشن کناٹ بھی بیوٹ سمپلی از ای سورس آف انپور فور اٹرنامیس انٹرنل لرننگ میکنیزم ریدر ایٹ پلیز مور سنٹرلول ان لرننگ اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ٹرم لینگویج لرننگ کو صرف انپورٹ سے نہیں سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں انٹرکشن بھی ضروری ہے سوشل ریلیشنز بھی ضروری ہیں تو اس تھیوری کو بیسکلی پیش کیا تھا روس کی حکومت کے کچھ سائکولوجسٹ نے سوویت ڈیویلپمنٹل سائکولوجسٹ اور اس میں پھر آگے سے وائیگوٹسکی نے بھی اپنا پوائنٹ آفیو دیا ہے کہ ہم فیزیکل ریلیشنز بنانے کے لیے سیمبلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اب وائیگوٹسکی نے کچھ مطلب وائیگوٹسکی کے کچھ سپورٹر تھے ان کے جو نام ہے یہ ایمپورٹن ہے پیپر کی پوائنٹ آفیو سو یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ کس نے اس کو سپورٹ کیا تھا لازٹ انہوں نے میڈییٹیڈ پروسس کبتا ہے میڈییٹیڈ پروسس ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ایک جو زیادہ نولیج والا بندہ ہوتا ہے وہ لیس نولیج والے بندے کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ لینگویج لیرننگ بھی ایک میڈیٹیڈ پروسس کیا جس میں ایک جو نیٹیو سپیکر ہے وہ نون نیٹیو سپیکر کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ہے لیسن نمبر ٹوئنٹی تھری ایسپیکٹس آف سوشو کلچرل تھیوری سوشو کلچرل تھیوری کے کچھ ایسپیکٹس اس چیپٹر میں ڈسکس کی گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ سیلپ ریگلیشن is the capability of autonomous functioning سیلپ ریگلیشن کا مطلب ہوتا ہے autonomous functioning اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنی functioning اپنے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں ان کو autonomous بنانا اس کی جو capability ہوتی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو سکسیس فول لرنر ہوتے ہیں وہ کس وہ انوالل ہوتے ہیں shift from collaborative انٹرمنٹل ایکٹیوٹی to انٹرمنٹل ایکٹیوٹی اچھا یہ انٹر اور انٹر میں آپ نے فرق یاد رکھنا ہے the process of supportive dialogue that prompts them through successive steps of problem is known as scaffolding یہاں پہ انہوں نے scaffolding کی definition دیوی ہے بہت important concept ہے یہ paper میں لازمی آتا ہوتا ہے تو اس کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمیں supportive dialogue کی مدد سے ہمیں motivate کیا جا رہا ہوتا ہے teacher کی مدد سے ہمارے peers کی مدد سے تو وہ scaffolding ہوتی ہے بسکلی ٹھیک ہے پھر انہوں نے zone of proximal development کا process concept دیئے ہوئے zone of proximal development یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بغیر کسی help کے learning کر رہا ہے ایک level پہ جا کے اسے کسی کی help کی ضرورت پڑتی ہے یعنی اسے تھوڑی سے help ملتی ہے اور پھر وہ اپنی learning ایک پوائنٹ پہ وہ بالکل جا کے رکھ جاتا ہے جب تھوڑی سے teacher کی طرف سے اسے guidelines ملتی ہیں تو وہ اپنی جو learning ہے اسے continue کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں zone of proximal development z p d یہ اس کی activation پوچھ جا سکتی ہے اب انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اس کے فرلنگ کے دران کس طرح سے guide کیے جا رہا ہوتا ہے student کو کون کون سے steps ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے recreating interest in the task سب سے پہلے جو اس کے فرلنگ میں ہمارا جو guide liner ہوتا ہے جو ہمیں guidelines دے رہا ہوتا ہے جو ہماری help help کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے task کو وہ simplify کرتا ہے ہمارے goal کو maintain کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بتایا ہے وہ پوائنٹس کے وہ کس طرح سے ہمارے ہمیں scp worldling کے دوران help کر رہا ہوتا ہے ہماری اب انہوں نے بتایا ہے کہ learning جو تھی وہ first اسے دیکھا جاتا تھا as a social term پھر اس سے individual consciousness and conceptual development are seen firstly as inter mental phenomenon یہ والا important ہے کہ intra اور inter میں آکے students confused ہو جاتے ہیں تو جو ہماری consciousness اور conceptual development اس کو پہلے کس طرح سے دیکھا جاتا تھا اس کو as a inter mental phenomenon دیکھا جاتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور important excuse ہے کہ اچھا یہ principle جو نے بتایا ہے میں social cultural theory کے across time scales سب سے پہلے ہے philogenesis یہ والا excuse کے point of view سے اور paper کے question کے point of view سے بہت important ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ social cultural theory کے مطابق across time scale principles بتائیں یا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ philogenesis جو ہے وہ کون سا time period ہوتا ہے philogenesis کا مطلب ہوتا ہے وہ learning جو different human races different time period میں کرتے ہیں اور micro genesis جو ہوتا ہے یہ ایک بندہ پوری life کے دوران جو learning کرتا ہے اور ontogenesis جو child ہوتے ہیں وہ جو learning کر رہے ہوتے ہیں ان کی early development ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ontogenesis ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہیں بتایا ہے کہ children ہوتے ہیں وہ private speech میں انگیج ہوتے ہیں private speech جو بچہ خود سے بات ہوتے ہیں انچی آواز میں کہتے ہیں private سپیچ یہاں سے تین چار اپورن ابسکیوز ہیں تو پیجن جو تھیوری ہے پیاجے کا یہ کہنا ہے کہ جو چلڑن ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ سپیچ جو ہے یہ یعنی پرائیویٹ سپیچ کے اگینسٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سپیچ کی وجہ سے جو چلڑن ہوتے ہیں وہ ان میں اگو سینٹریسزم آ جاتی اگو سینٹریسزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ صرف اپنے نظریات کو صحیح سمجھے کسی دوسرے کے پرسپیکٹیو کو بلکل دنائے کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے چوتے وہ اگو سینٹرک ہو جاتے ہیں پائیجن کے مطابق سوشل کلٹرل تیوری کے مطابق گئے آگے جی مہر پاس ہے لیسن نمبر 24 ایکٹیوٹی تھیوری پرائیوٹ سپیچ اینڈ سکیف پوئی پرانی چیزیں پھر اس چیپٹر میں ریپیٹ کی گئی ہے اس میسے جو امسکیوز ایمبورنٹ آ سکتے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایکٹیوٹی تھیوری کمپرائز سیریز فرپوزل فور سوشل کونٹیکس یعنی ایکٹیوٹی تھیوری بھی لرننگ کو سوشل کونٹیکس میں ہی دیکھ رہی ہوتی ہے ایکٹیوٹی کو یہاں پہ دیفائن کے گئے اس دیفائن آگے انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ایکشن ہوتے ہیں وہ گول ڈائریکٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایکشن اور سٹریجیز می بھی ٹیکن ٹو اچیو دی سیم گول یعنی اب کلاس میں بچے ہیں اب ان کو ڈیفرنٹ سٹریجیز کی پہ پڑھا سکتے لیکن ان سب کالیبریٹیو لی جو گول ہے وہ سیم ہے لرننگ اچھے مارکس گین کرنا سکس سکس کرنا ان گول سیم ہے اب ڈیفرنٹ سٹریجیز جو ہے ٹیچر یوز کر سکتے آگے انہوں نے بتایا کہ اب یہ سوشو کلچرل پرسپیکٹیو یعنی یہ لینگویج کو دیکھتے ہے ایز 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 یاد رکھنے ٹھیک ہے آگے جی پھر یہاں پہ بتایا کمپارٹ منٹلائزیشن کا کنسپٹ کمپارٹ منٹلائزیشن میں بیسیکلی ہمارے جو انوارمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں اور جو ہمارے انٹر منٹل فیکٹر ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر دماغ سے ریلیٹیڈ کاغنیشن سے ریلیٹیڈ جو فیکٹر ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا ٹھیک ہے اس کو کہتے کمپارٹ منٹلائزیشن آگے مایکرو جنسز کے بارے میں بتایا ہے مایکرو جنسز کا بھی کنسپٹ یہ ہے کہ جو ارلی ایج ہوتی بچے کی چائل کی ڈیویلپمیٹ ان کے برین کی جس طرح سے ڈیویلپمیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مایکرو جنسز تو مایکرو جنسز کے اندر یہاں پہ ڈیسپیوٹس ہیں اور ڈیسٹنکشن ہیں بیٹوین سرفیس پرفارمس انڈرلائنگ کمپیٹنس پھر انہوں نے زون آف پروکزیم ڈیویلپمیٹ کے بتایا ہے کہ یہ لنک کاری ہوتی ہے ہماری جو ہمیں انسٹرکشنز مل رہی ہیں اس کے درمیان اورگنائز لرننگ کے درمیان اور نیچرلیسٹک ڈیویلپمیٹ کے درمیان یہ لنک کاری ہوتی یہ پوچھے جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان یعنی یہ کام سی بات ہے آگے وائی گرڈسکین پرسپیکٹیو پروائیڈس ایویڈنس 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 اب پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ سوشو کلسلل تیوری لینگویڈج کو ایزا پروسیس ایویڈنگ میکنگ دیکھ رہی ہوتی ہے اب وائی گرڈسکین ایویڈنس ایویڈنس اب جب یہ جو ہے تو یہ اگر ہی گرڈسکین کی یہ جو تیوری ہے یہ ایویڈنس 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 میں یہ تھا کہ ہمارے برین میں فریم ورک ہوتے ہیں ٹیمپلیٹ کی طرح اور ہمیں جو نیو ایویڈنس مل رہی ہوتی ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اگر وہ اس سے ریلیٹیڈ نہ ہوتا وہ انہیں نیو سکیمز میں سیف کر لی جاتے تو اس کنسپٹ کے بھی یہ اگینس تھا اب یہاں پہ اہٹا نے نا پرائیویٹ سپیچ کی ڈیفرنٹ ٹائپس بتائیں تھی ریپیٹیشن، ویکیریس ریسپونسز اینڈ مینپلیشن اگرڈنگ ٹو انڈیویگل سپرسن گولز انٹری لیول آف نولیج اور سکلز میں ویری ایس ویل بیئینگ سبجیکٹ تو دیچن اچھا اس کچھ اور دیئے تنے پورن نہیں اگر جی مرپس لیسن نمبر ٹوئنٹی فائیف ایمپیریکل آفیڈین سینڈ سوشو کلچرل لرننگ یہ والا امسکیوز میں آیا تھا کہ الجافری انڈ لینڈ الف کنڈکٹی سٹیڈی تو ایکزیمن اسل دیویلومنٹ دیورنگ سکیف ورلنگ تیچر سٹوڈنٹ ٹاک یعنی کہ سکیف ورلنگ دوران جو سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمین ٹاک ہو رہی ہوتی ہے اسل کو ایکزیمن کرنے کے لیے یعنی اس ٹاک کے دوران جو سٹوڈنٹ کی دیویلومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطالعے کس نے ریسرچ کنڈکٹ کی تھی تو وہ لینڈ الف کا آپشن ماں پہ دیا تھا وہ کریکٹ تھا الجافری انڈ لینڈ الف نے کی تھی اور اس میں کیا ہوتا ہے اسکیف ورلنگ دوران سٹوڈنٹ کی جو ایکوریسی ہے وہ اوور ٹائم انکریز ہو رہی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے آپ پہ یعنی ریلائی کرنا شروع کرتے ہیں وہ خود سے یعنی وہ اپنی مدد پھر آپ کر رہا ہوتا ہے سیلف ریگلیشن کا جو ہے وہ پروسس بعد میں شروع ہو جاتا ہے اسے ادار ریگلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب یہاں پہ بتایا ہے کہ جو سوشل کلچرل تھیوریاں نا یہ نیو ہے اسل کی فیلڈ میں یہ نیو تھیوری ہے اور یہ کیا کیا اس کے پوائنٹس ہیں وہ بتائے گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کمپارٹمنٹلائزیشن تو یہ اس میں جو سیپریشن پڑھی ہے نا ہم نے سوشل اور سیکلوجیکل اسپیکٹ میں تو یہ اس کو ڈینائے کرتی ہے ٹھیک ہے ریجیکٹ کرتی ہے دوسرا یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو بھی یہ ریجیکٹ کرتی ہے اور دین یہ لرننگ کو سین کرتی ہے سوشل اور انٹرمنٹل ایکٹیوٹی تیکنگ پلیس ان زیڈ پی ڈی تو یہ اپنے پوائنٹس کچھ یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے اپورٹنٹ ہے سوشل کلچرل تیوری ویوز لینگویج از او ٹول فور تھوڈ تو سوشل کلچرل تیوری لینگویج کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے ٹول فور تھوڈ اور وہ گوٹسکین تیوری جو ہے وہ لینگویج کو دیکھ رہی ہوتی ہے فور پرابلم سولونگ وغیرہ ٹھیک ہے آگے یہاں پہ اس تیوری میں نا ایک کمی تھی it lacks a property تیوری یعنی یہ لینگویج کے سٹرکچر کو کمپلیٹلی ایکسپلین ہی کرتی تھی ٹھیک ہے اچھا یہ والا بھی امپورٹن ہے ڈیالوگک کمیونکیشن is seen as a central to the joint construction of knowledge آگے جو سوشو کلچرل پرسپیکٹیو اس میں کلاسٹ ویلائن ایپورٹن ہے کہ سوشو لینگویج وہ انٹرسٹیڈ ہیں اس جیز کو اس پرین کرنے میں کہ ڈیفرنٹ کونٹیکس میں لینگویج کو ڈیفرنٹلی کیوں یوز کیا جاتا ہے آگے ہمارے پاس ہے لیسن نمبر ٹویٹی سکس سیکنڈ لینگویج سوشلائزیشن آئیڈنٹی کنسٹرکشن اس میں اس نے یہ بتایا ہے میں آپ کو سمپل آئیڈز میں بتاتی ہوں اس پوری چیپٹر میں یہ بار ڈسکاس کی گئے کہ اگر ہم کوئی سیکنڈ لینگویج سیکنے ہوتے تو ہمیں وہاں کلچر بھی سیکنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لینگوی سیکنے ہوں اور کلچر خود بخود آ جائے گا کلچرل نومز کلچرل میں ہم کیا چیز سیکنے ہوتے ہیں جیسے دوسری کلچر میں کسی کو سلام کرنے کا کیا طریق ہے اور کسی کو ہاں کہنے ہے تو اس کا کیا طریق ہے نہ کہنے ہے یہ سارے کلچرل نومز ہوتے ہیں کچھ ان کے بلی بدل بریواج ہوتے ہیں دوسری کلچر میں تو وہ ہمیں سیکنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے کلچر اور لینگویج جو ہم انٹرلیٹڈ ہیں سٹرکچر سٹریجی رلیشن بیتوین لینگویج دیویلومنٹ اینڈ کلچرلی ارگنائیس سٹیشن افیوز اچھا یہاں پر نبتا ہے کہ کمیونٹیز اف پیکٹس اف پیکٹس ار ایگریگرٹ اف پیپل او کیومیج بیتوین اراؤنم اینڈویر ایڈویر اوہو یہاں پر نبتا ہے کہ ایک جگہ پر اکٹی ہوتی ہے تو وہ ایک لینگویج جب کلچر کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک لینگویج کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں پتا ہے اس میں سے اپسیوز کے پوائنٹ ایو سے کیا امپورٹن ہو سکتا ہے another important aspect that was investigated was relationship of power impact on language learning and teaching understanding is interactive process understanding is an interactive process that is mutually constructed the course of inference by all participants in one encounter the concept of social identity has been borrowed in SSL studies from social psychology this is from excuse point of view is important social identity self of belonging to a particular social group particular social ethnic group belonging to a particular social group now this concept was criticized because it was static individual now Norton studied and he said particularly the struggle to achieve the right to speak in the study presented different examples as young worker but Ava's later transformed and he also has an example which is unskilled and the language is not able to speak but the language receives this and the language is not able to speak so the language is not able to speak so and the language is not able to speak so the language is not able to speak but the language is not able to speak and the language is not able to speak so the language is not able to speak and the language is not able to speak so the language is not able to speak and the language is not able to speak so here here they have that which is not able to speak and speak and this is not able to speak and the language is not able to speak is not able to speak and the language can be just you can't as well and you can see which has been which is the 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 یہ جو ہوجی ہے یونیورسل گرامر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ کمپلیکسٹی کرتی ہیں لیکن جو گرامر جو ہے وہ ہمارے لیے لرنر کو دسکریپشن لینگویسٹک دسکریپشن پرویڈ کاری ہوتی ہے لینگویج لرننگ سے ریلیٹی اور ہمارے لیے ایک ہیلپ فول ہے ایک ہیلپنگ ٹول ہے فروم کوگنیٹی پرسپیکٹیو میں دیویلپمیٹس ہے ایف بین اپلیکیشن اپلیکیشن آف ڈیش موڈل تو وہ انفرمیشن پرسپیکٹیو میں دیویلپمیٹس ہے اپلیکیشن آف ڈیش موڈل تو وہ انفرمیشن پرسپیکٹیو میں دیویلپمیٹس ہے آگے یہاں پہ سوشل انگویس پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو لیرنر انگیجمنٹ انسل انٹریکشن انفرنس بائی پاوہ ریلیشنس اور ادھر کلچرل فیکٹرز تو اس چپٹر میں اپسکیوز کے پوائنٹ اپیو سے اور ایسا کچھ امپورٹن نہیں ہے آگے ہمارے پاس لیسن نمہ 29 آتا ہے انسٹیٹوشنل پولیسیز اینڈ دا رول آف ایل وان ان ایل دو لرننگ ایل دو لرننگ کے دوران ایل وان کس طرح سے رول پلے کری ہوتی ہے اور ایل وان کے رول کے مطلب ایک ڈیفرنٹ انسٹیٹوشن کی کیا ڈیفرنٹ پولیسیز ہیں پاکستان میں جو ایلیٹ سکول ہے وہاں پہ اگر انگلیش لرن کی جا رہی ہے تو اگر ہم انگلیش سیکنڈ لینگویج لرننگ کلاس روم میں اگر ہم اردو سپیک کریں گے تو ہمیں فائن کیا جائے گا تو اس طرح سے ڈیفرنٹ انسٹیٹوشن کی ڈیفرنٹ پولیسیز ہوتی ہیں یہاں پہ بتایا کہ وہ کسی آتا کالفل بھی ہوتی ہے کہ اس طرح ان کی فرس لینگویج کو بلکل ختم کرنے کا باعث بھی بہن رہی ہوتی ہے مطلب اب ایک جو بچہ ہے اگر ہم اسے لرننگ سے منع نہیں کریں گے تو اس طرح اس کی لرننگ ہے وہ ڈیلے ہوگی اگر اپنی اردو یا اپنے کوئی گھر میں بولی جانے والی کوئی اور لینگویج بولتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کی جاتا ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ اسے فائن وغیرہ کی جاتا ہے اور پنش دی جاتی ہے اچھا یہاں پہ پھر انہوں نے تو پرسپیکٹیو بتائے میں ہیں سوشو کلچرل تھیوری اور لینگویج اویرنس تو نائنٹین فیفٹیز میں ایل وان کو ایز نیگٹیو انٹرفیرنس کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور لرنر جو غلطیاں کرتا تھا لرننگ دو لرننگ 01 want خلصیم کناتیوں کی تک تو حصول اللہ ی visits ماہ proximity اس کی اتابق جو دون ٹی binnenکرین میں ایک لہرونی نあー ٹی بیٹی ماہر سوپیر میں مجھو کرنے دورے لائنگوستج 없د ہے جب قطع گSí Muyer در این اور ٹی بے habito مدیوCar ویڈ آ سندرین کافی سب سے پہلے کچھ چیلنج کیا تھا اور یہاں پہ پھر اپنے پوائنٹس دیئے تھے اپنی تیوری دیتی اس کے کچھ پوائنٹ بتائے گئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے کچھ چیلنج کیا پھر انہوں نے پھر انہوں نے کرییٹیو کنسٹرکشن کو کنسٹرپ بتایا ہے پھر انٹرفیرنس جو ہے وہ صرف اگر نیگٹیو رول پلے کرے گی تاب اس کو انٹرفیرنس یعنی انہوں نے کہا اور پھر بعد میں ان لرننگ تھا یعنی اگر ہم بلکل لرننگ کو چھوڑ دیں گے لرننگ کلاس روم کے اندر تو ہم لرننگ کو بھول جائیں گے جو کہ لرننگ کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی نیٹیو لینگویج کو بھول جائیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ والی جو کنسٹرپ تھا کنٹراسیو انالسز کا یہ اڈالٹ کی سیٹنگ کو مد نظر رکھتے میں دیا گیا تھا اس میں چلڑن کے مطالق کوئی ڈسٹینکشن نہیں بتائی گئی تھی یہ والی اس کے سارے یعنی کریٹسیزم جو ہوا تھا بسکلی انہوں نے وہ پوائنٹس ہی بتائے ہوئے ہیں آگے یہاں پہ کہا ہے کہ نیو کنسٹرپ آف لرنرس لے بس ٹرانزیشنل کمپیٹنس ایڈیو سنکریٹک ڈیلیکٹ تو یہ بس انہوں نے کنسٹرپ دیئے ہیں میں یہ آگے جا کے پھر انہوں نے خود ہی ایکسپلین کی ہیں ٹرانزیشنل کمپیٹنس کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم پہلے سے جانتے ہیں اور ایک وہ چیز جو ہمیں بلکل جس کا آئیڈیا نہیں ہے تو ہم کسی بندے کو نئی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے پرانی چیز کی اگزیمپل دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ٹرانزیشنل وہ رول پلیکاری ہوتی ہے ایڈیو سنکریٹک میں یہ ہے کہ لینگویج لرننگ میں وہ سٹیج یہاں پہ ہم اتنی لینگویج بول سکتے ہیں کہ اسے سیکنڈ لینگویج کہا جا سکے لیکن وہ وہ یعنی کہ فرسٹ لینگویج سے سیکنڈ لینگویج کی طرف بلکل جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ اور اپروکسی میٹ سسٹم کے ہم سیکنڈ لینگویج لرننگ کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں اس کو صحیح طرح سے بولنے کے اور انٹر لینگویج ہماری تھرڈ لینگویج ہوتی ہے ہم سیکنڈ لینگویج سیکھتے ہی وقت نہ فرسٹ لینگویج کچھ اور کے سیکنڈ لینگویج سیکھ رہے ہیں اور درمیان میں ہم کچھ ایسی دونوں لینگویج جس کو ملا کے جو ٹرمز بغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ ہماری تھرڈ لینگویج ہوگی ٹھیک ہے یہاں بھی بتایا ہے کہ کوڈر سجیسے کہ L1 بیسک گرامر is the starting point of this continuum and L1 transfer is learner's strategy for formulating apathesis about L2 ریسرچر فوکس was shifted to when and how to transfer rather than if آگے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ فسولیزیشن کا concept فسولیزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سیکنڈ لینگویج لرن کرتے وقت کسی سپیسپک سٹیج پہ اٹک جائے اسے آگے نہ باڑھ سکے ہماری غلطی جو ہے وہ پکی ہو جائے کوڈر سجیسے کہ بارویں گھرامر is L1 would be positive in case of close similarities between both languages and یہ پھر وہی پرانے کونسیپٹ جائے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ جس آپ نے ایک دفعہ ریٹ کر لینا ہے لاسٹ میں نے بتایا ہے کوڈر سجیسے کہ teacher should use L1 in view of four factors efficiency, learning, naturalness and readiness یہ آپ نے four factors یاد رکھنے ہیں آگے جمار پاس lesson 31 different aspects of L1 social cultural theory emphasizes that there is a crucial link between mental processes and social cultural setting کہ ہمارے جو mental process ہوتے ہیں language learning کے دوران اور جو social cultural settings ہوتی ہیں ان کے دربانے ایک لنک ہوتا ہے یہ social cultural theory نے ایمفیسائز کیا تھا تو یہ والا بھی ہمسکیوز میں آ سکتا ہے language in this verbally mediated interaction supports memory and enhanced function relationship with speech آگے سکے فولڈنگ والا وہی concept repeat ہو رہا ہے تو سکے فولڈنگ is a dialogic process that is this learner to move from other regulation to self regulation تو یہ والا امسکیوز میں اس طرح سے آیا تھا کہ کون سا آپ process ہوتا ہے جو learner کو help کر رہا ہوتا ہے move کرنے سے other regulation to self regulation یعنی دوسروں پر علاق کرنے والا process ہوتا ہے اس سے لے کر جب وہ اپنے آپ پر علاق کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس process کو سکے فولڈنگ کہتے ہیں language mediates کے فولڈنگ of the learner within ZPD آگے یہاں پہ social practices of existence that shape, construct and influence learning in which learner actively participate تو یہ سارا ZPD کے بارے میں بتایا ہے اس کے بارے میں پچھلی چپٹر میں ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں inner speech کے بارے میں بتایا ہے inner speech is the third fundamental tool in learning conceptualized by social cultural theory یہ والا امسکیوز میں آ سکتے ہیں inner speech is the third fundamental tool تو یہ والا امسکیوز میں آ سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے lesson number 32 language awareness and L1 learner are more likely to switch to fast language in their inner speech when confronted with a difficult task جب ایک بچہ جو ہے وہ second language سیکھ رہا ہے اور اس کے دوران وہ second language میں conversation کر رہا ہے اب وہ ایسے سٹیج پہ ہے جہاں پہ اسے کوئی مشکل بات کہنی ہے اور وہ مشکل ٹاسک ملا ہوئے یعنی وہ second language جو ہے اس میں نہیں پتا کہ اس بات کو کیسے کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی first language use کرنا شروع کر دیتا ہے this reasoning is critical for the learner to understand contextualize and respond to new knowledge بعد کود یہ contextual پرولم کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا یہاں پہ ایک مسکیوز ہے L1 facilitated self regulation function یہ والا مسکیوز میں آیا تھا کہ self regulation کو کون facilitate کر رہا ہوتا ہے L1 L2 وہ سارے option تھے تو L1 is the correct answer language awareness کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے اس کو آپ نے پڑھ لینے اس میں سے جو important مسکیوز ہے social background and their L1 and capitalized learner knowledge and experience of L1 اس کے علاوہ یہاں پہ consolidate کا concept ہے پیچھے ہم نے پڑھا compartmentalization یہ اس کا علیت ہے اس میں ہم نے mental اور جو مطلب psychological اور social aspects تھے ان کو الگ کرنا تھا اور یہاں پہ ہم نے سارے جو یعنی کہ سب گروپس ہوتے ہیں سب steps ہوتے ہیں ان کو ملا کے complete یعنی time جو ہے یہ اس کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے systemized knowledge of L2 یعنی سارے اس کے ingredients کو اٹھا کے complete term کے طور پہ لینا communicative competence کا یہاں پہ پتہ ہے it aims to enhance communicative competence in their L1 as well as L2 by cultivating understanding of cross-cultural cross-linguistic differences یعنی جو ہماری language awareness ہوتی ہے وہ communicative effectiveness اور یہ سارا کچھ کر ہی ہوتی ہے یہاں پہ اس طرح سے role play کر ہی ہوتی ہے the matter talk that encourage reflection is expected to be pedagogical mean to ensure that other languages acquisition process operates تو یہ والا بھی مسکیوز میں آ سکتا ہے اس میں مسکیوز کے لیے اس سے اتنا کوئی important نہیں ہے L1 LA focuses on forms and functions of L2 by exploiting methodology that is reflexive inductive interactive and investigational تو یہ options ہیں یہ سارے بھی مسکیوز میں آ سکتے ہیں اچھا اگر نبتا ہے کہ language awareness less integral links between L1 and L2 and strongly stress the positive role of L1 in L2 learning جو language awareness ہے L1 کے positive role L2 میں بیان کاری ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 33 the facilitation of L1 and second language learning وہ بھی پرانے concepts ہیں سارے اس میں بھی all languages have much in common and many shared meaning مطلب different languages میں کچھ ایسے meanings ہوتے ہیں جو کہ same ہوتے ہیں different languages meaning shared کاری ہوتی ہے تو اس طرح ہماری پہلی اچھا اس میں 5 ڈومین سی بہت امپورن ہے یہ آپ نے یہ ہاتھ رکھ جو ہماری L1 Language Awareness ہے وہ 5 ڈومین میں کس طرح سے ورک کاری ہوتی ہے ایفیکٹیو ڈومین سوشل ڈومین پاور ڈومین کوگنیٹیو پرفارمس ڈومین ایفیکٹیو ڈومین میرے Operational ڈومین L1 That's Pivotal Facilitation Position in L2 Learning آگے پر لسن 34 The role of L1 in Second Language Learning پھر وہی اس اس روی رہی ہے L1 کا رو پہ رہے ہیں L2 میں As mentioned above the performance domain raises the consciousness of the learner to gear them towards better performance ور کاب کنی دوسی کی اس میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ کونسی ڈومین ہوتی ہے جو کہ ہماری کونشیسنس کو ریز کاری ہوتی ہے تو وہ ہے پاور ڈومین سوری پرفارمس ڈومین اور یہ والی جو ڈومین ہے یہ ہمارے فرسولیزیشن کے جو چانسز ہوتے ہیں اس کو بھی کام کاری ہوتی ہے لینگویج کی ہیوز سے ریڈیٹڈ ہے اور فرسولیزیشن کا کونسیپ میں آپ کو پتا چکی ہوں کہ وائل لرننگ کا سیکنڈ لینگویج جہاں پہ ہم کہیں پہ اٹک جاتے ہیں اسے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہمارے لینگویج کی تو اس کو کونس ہے تو اس پروسس کو اس یعنی پرابلم کو کم کونسی والی ڈومین کاری ہوتی ہے پرفارمس ڈومین اب یہ والی ہمسکیوز میں آیا ہے کہ اکارڈن ٹو ہکنز آسائننگ ارول ٹو ایل وان ان ایل ٹو لرننگ پروائیڈ سا لرنر پورا سٹیٹمنٹ آئی ہوتی کہ کس کا ویو تھا تو یہ حوکن کا ویو تھا آگے یہاں پہ ہمسکیوز کے پوائنٹ آف یو سے ڈیبیٹ ڈیبیٹ ڈیویلوانس روال کنٹینیوز تھوڈا کاؤگنیشن رہیڈ ڈیویلوانس روال کی مطلق ڈیبیٹ ہے نا یہ کاؤگنیٹیو کوگینٹیو ٹارم میں ہے ڈیویریسٹ میں نہیں ہے ثیک ہے لہٰ آگے یہاں پہ اس چینگٹر میں نے attempts اس کو بھی چھوڑ دی روال میڈییم آرینٹی چلیمیٹی سٹیٹگی muchís اس کو بس چھوڑ دے اس میں ہم سکیوز کے پوائنٹ آبی اس سے ایسا کچھ امپورٹن نہیں ہے آگے مر پاس آتا ہے لیسن نمبر 35 فیکٹر انفلینس ایسا لے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کو کون سے فیکٹر انفلینس کار رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کو میں جنرل سا کونسیپٹ بتاتی ہوں وہ ڈیفرنٹ ایک جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو لرننگ ساری جرنی ہے وہ دوسرے سے سیکنڈ لینگویج لرننگ یا جو لینگویج ایکوزیشن کی جنریاں وہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں پھر آگے سے فیکٹرز کی کٹیگریز ہیں انٹرنل ایکسٹرنل تو وہ ہم اس چیپٹر میں ساری پڑھیں گے اس میں جو ایم سکیوز کے لیاز سے ایمپورٹنٹ ہے ڈیول تھیورٹیکل پرسپیکٹیو دوسرے سے سوشو کلچھل تھیوری اور لینگویج جو ایمی جو پڑھنی ہے تو یہاں پہ پتا ہے کہ اس میں انٹرنل فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں موسٹ ایمپورٹن ہے ایمسکیوز میں بھی آیا ہے وہ ڈیفرنٹ فیکٹر دے کے پوچھیں گے کہ ان میں سے انٹرنل کون سے ہے تو یہ ایکٹرنل اور ایکسٹرنل کا پروسس جو جو کسی انٹرویل کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل جو کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں بیرونی فیکٹر ٹھیک ہے انٹرنل فیکٹر میں ایج آ جاتی ہے پرسنیلٹی موٹیویشن انسٹرنسٹک ایکسپیرینسز کوگریشن ڈیل سیمیلیٹی ڈیر نیٹیو لینگویج تو نیٹیو لینگویج جو ہے وہ انٹرنل فیکٹر ہے اس چیپٹر میں بھی یہی ایمپورٹن تھا آگے جہاں مار پاس لیسن نمبر تھرٹی سکس ہے ڈیفرنس لرننگ سٹائل اینڈ سٹائیٹگی اچھا لرننگ سٹائل کا کونسپٹ آپ کو بتا دیتی ہوں لرننگ سٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ جو سٹوڈرٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لرنر ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹلی لرن کر رہے ہوتے ہیں کچھ جو بچے ہیں وہ زیادہ مطلب ان کے سامنے اگر آڈیو لیکچرز پلے کیے جائے تو انہیں اچھے سی کونسپٹ سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے کچھ ایسے لرنر ہوتے ہیں جن کو بکس سے یاد ہوتے ہیں اب ہم اپنی اگزمپل لے لیتے ہیں کچھ سٹوڈرٹس ہوتے ہیں وہ لرننگ سٹائل کو جس لرننگ کی طریقے کو وہ زیادہ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اس حساب سے ان کا لرننگ سٹائل ایڈینٹیفائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے کہ جو ہمارے لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں یہ ریسرچر کے مطابق یہ ریسرچر لرننگ سٹائل کو یوز کرتے ہیں وید پرسنیلٹی یہ والا بھی ہمسکیوز میں آیا تھا ان کوگریٹیو ان کوگریشن سٹائل تو ڈیٹرمن کس لیے یوز کرتے ہیں تو یہ والا بھی ہمسکیوز میں آیا تھا وہ ہماری ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروف کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں لرننگ سٹائل اقارڈنگ ٹو ریسرچرز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو لرننگ سٹائل ہے وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں کچھ چیزی ہونے ہو سکتا ہے دیکھ کے سمجھائیں ویگوالی کچھ چیزی ہیں وہ ریڈ کر کے سمجھائیں اب یہاں پہ انہوں نے موڈلز بتایا میاں کچھ جو لرننگ سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس موڈل، فورمیٹ موڈل، کورپس، جنگ بیسٹ موڈل، اینڈ سٹین بارس مینٹل، سیلف گورنمنٹ موڈل تھے یہ کچھ موڈل تھے اس کے علاوہ یہاں بھی ٹو ٹرمز جو ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے یہ ایکٹینک اور سنوپٹک دیٹھو ٹائب کے لرننگ ہوتے ہیں ایکٹینک کونڈنگ نوڈل کرتے ہیں، وہکنشیس ہوتے ہیں لرننگ کو لے کے جو کہ فل اٹینشن کے کر رہے سیسنوپٹک جو لرننگ ہوتے ہیں وہن نوڈل کر ہوتے ہیں آگے انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے لرننگ سٹائلس ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہماری سٹریٹیجیز سے اور ہمیں کوئی بھی جو سٹریٹیجیز ہیں وہ تب ہمارے لیے یوسفل ہوگی جب وہ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے بنائی جائے سب سے پہلے تو وہ ہماری L2 کی جو تاسکیاں اس سے ریلیٹڈ ہو اس کے علاوہ ہمارے سٹورڈ کو جو لرننگ سٹائل ہو اس سے ریلیٹڈ ہو اس کو سوٹ کرتی ہو اور then ایک سٹریٹیجی ایسی ہونا کہ پھر اس کی مدد سے ہم دوسری سٹریٹیجیز بھی بنا سکیں اب ان سٹریٹیجیز کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو یہ والا بھی ہم سکیوز میں آیا بتا کہ سٹریٹیجیز لرننگ کو کیا بناتی ہیں اب یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جو لرنر جو ہے وہ کونشیس لرننگ کارے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہائی لیول آف سیلف ایفکیسی ہوتا ہے یعنی کہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں ان پہ بلیو ہونے کو کہتے ہیں سیلف ایفکیسی اس کے راوہ جو رینڈم اور انکنیکٹڈ سٹریٹیجیز کو یوز کارے ہوتے ہیں انکنٹرولڈ مینر میں تو وہ لیس سیبل ہوتے ہیں لرننگ کے سکس میجر گروپ پتائے ہوئے ہیں سٹریٹیجیز کے ویسے تو سٹریٹیجیز بہت ساری ہیں لیکن ان کے مین سکس گروپ ہیں وہ والے سکس گروپ کون سے ہیں کوگنیٹیو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کوگنیشن سے ریلیٹٹ ہوتی ہیں کوگنیٹیو سٹریٹیجیز کی اگزیمپل تو کوگنیٹیو سٹریٹیجی کی اگزیمپل منہ نے سٹریٹیزن کا اپشن دیا ہوا تھا تو یہ اپنے اس طرح سے یاد رکھنے میٹا کوگنیٹیو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جو کہ میٹا کوگنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو موریٹر کرنا اپنے لئے خود سٹریٹیجیز ڈیزائن کرنا میمری لیٹر سٹریٹیجیز جیسے اب ہم ایک نئی چیز سنیں گے تو ہم اس کا کمپیریزن کریں گے یا اس کی ساؤنڈ کا کریں گے بھی ایسی ساؤنڈ ہم نے پہلے کہاں سنیا یا اس کا میننگ وائز کریں گے تو ایکرونیم، ساؤنڈ سیملائیٹیز، ایمیج کی وارڈز وغیرہ کمپنسٹری سٹریٹیجیز وہ ہوتی ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ جا کے سٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہاں پہ اگر اگر تیچر اس کی ہیلپ کر جاتا ہے یا کچھ ایسا کونٹیکسٹ ہے کچھ ایسی کیوز اس سے مل جاتا ہے انٹیکس میں جو اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ والی کمپنسٹری سٹریٹیجز ہوتی ہے ایفیکٹیف جو ہمارے ایموشن سے ریلیٹ ہوتی ہے سوشل جو ہماری سوشل انٹریکشن سے ریلیٹ ہوتی ہے آگر انہوں نے بتایا ہے کہ بیگز نے پھر تین یہاں پہ لرننگ سٹریٹیز بتائی تھی ایکسپرڈ نے چھیں بتائی تھی اور یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ایکسپرڈ کی آتی بھی ہوتی ہے بیگز نے تین بتائی تھی سرفیس لیول پہ جیسٹ اوپر اوپر سے بغیر پرسنل انویسمنٹ کے لرننگ کرنا اچیومیٹ جو ہے مطلب وہ کسی سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے اور ڈیپ کو کرنے ڈیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پرسنل انویسمنٹ جو ہے وہ کر کے کسی کے ڈیپ گہرائی میں جا کے اس چیز کو سمجھنا اس کے ساتھ ایسوسیشن اور مطلب اس کی اگزیمپلز وغیرہ خود سے کریئے کر کے آگے مرپس آتا ہے لحسن نمبر 37 سیکنڈ لینگویج لرننگ اینڈ لرننگ موٹیویشن لرنر موٹیویشن ڈیپ لرننگ پرسیسن ایکٹیو پرسیس اف میکنگ پرسیسن اچھا یہ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا ڈیپ اور سارفیس پرسیسن تو اس کو یہاں پر انہیں ایکسپلین کیا ہے کہ جو ڈیپ پرسیسن ہوتی ہے وہ ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے وہ کسی چیز جب ہم گہرائی میں جا کے بڑھ رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے اس میں ہم انٹر ریلیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہبریٹ سٹیمولائز کنیکٹنگ دا مطلب کہ جو نیو مٹیریل ہوتا ہے اس کو پریویس مٹیریل سے اور اپنے پرائے ناللز سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مطلب سے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سرپیس پروسیسن ہوتی ہے یہ اپلیشن آف تاسک ہے وید مینیم کنسپچول ایفرٹ اور اس میں زیادہ ایفرٹ نہیں ہوتی ہے اور اس میں کوگنیٹیو اور ایموشنل انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے یہ والا ایمسکیوز میں آیا ہوتا کہ کوگنیٹیو ویداؤڈ کوگنیٹیو اور ایموشنل انویسمنٹ کون سی پروسیسنگ ہوتی ہے تو وہ سرپیس ایموشنل ہے سرپیس انویسمنٹ ہے سوری سرپیس پروسیسنگ ہے آگے انہوں نے یہاں پر پتایا ہے جو کہ ایمسکیوز کے پوائنٹ آفیو سے ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایرمن انڈیکیٹ در سٹوڈن میں نوٹ ہے ایرمن نے کہا تھا کہ جو ڈیپ سٹوڈیس ہیں کسی چیز کو گہرائی میں جا کے پروسیس کرنا کسی انفرمیشن کو وہ کچھ سٹوڈنٹس کے پاس اس کی سہولت نہیں ہوتی ہے لائک ان کا ایجوکیشنل بیگراؤنڈ ہے ایسا ہوتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہوتے ہیں یا ان کو ٹیچرز کی طرف سے ہیلپ نہیں مل پاتی ہے یا ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ والی جو ان کے بارے میں یعنی مزید جو معلومات ہے وہ کہاں کام پر فاؤنڈ ہوتی ہے وہ کوہن وینڈن اور روبین تو ان کی جو ریسرچز ہیں ان کی سٹریجیز ہیں ان میں بھی اس کے مطالق ڈیٹیل ہے تو یہ والی بھی ہم سکیوز میں آ سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر پتایا گیا سٹریجی ٹریننگ پرگرام ٹیچر کو یہ ٹریننگ دی گئے تھی کہ سٹریجیز کس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے کون سی سٹریجن میں کون سی سٹریجی جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے اور ایک سٹریجی کو دوسری سٹریجی میں کس طرح سے کنوائیڈ کرنا ہے تو یہ ساری جو تھی یہ ٹیچر کو ٹریننگ دی گئے تھی اب یہ والی ہم سکیوز میں آ سکتا ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد کیا بینی فٹ ہوئے تھے وہ لکھیں کوسٹن بھی آ سکتا ہے تو اس ٹریننگ کے بعد پروفشنسی انکریز ہوئی تھی سپیکنگ اور ریڈنگ میں ٹھیک ہے یہ والا ام سکیوز ہے کہ اس جو یہ والا اس میں سپیکنگ اور ریڈنگ میں پروفشنسی انکریز ہوئی تھی ایفیکٹیف ایکٹرز انہیں سر انکلوڈ اب ایفیکٹیف ایکٹرز کون سے ہوتا ہے امپورٹنٹ کوسٹن ہے ایفیکٹیف ایکٹر اس کے علاوہ یہاں سے 5 فرینٹیشنز بتائی گی ہیں جو کہ مطلب کہ کوئی بندہ جو ہے کوئی لرنر جو ہے وہ فورن لینگویج کیوں لرن کر رہے ہیں اور کس طرح سے لرن کر رہے ہیں تو اس کے 5 ویز بتائی گی ہیں یا تو وہ فرینڈشپ اس کے کوئی فرینڈز رہتے ہیں کسی فورن کنٹری میں جہاں کی وہ لینگویج لرن کر رہے ہیں یا ٹریول ریلیٹڈ اس کے مطلب کام وغیرہ ہیں یا اسے کسی ٹارگیٹ لینگویج کی گروپ کی آئیڈنٹیفکیشن کے لیے کہا رہے ہیں یا اس کا انٹرسٹ ہے جنرل انٹرسٹ ہے یا وہ اپنے نولیج ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے یا ڈیزائر یا وہ ایل ٹو کی میڈیا کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیسی انڈریان کے کچھ موڈل بتایا گیا انہوں نے انسٹرین سٹک اور انسٹرین سٹک بندہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی لائک یہ والی جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فور دے سیکھ آف ریوارڈ ہم نے کوئی نمبر حاصل کرنے ہیں کوئی سکسیس حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسٹرین سٹک ٹھیک ہے تو جو اوورال موٹیویشن ہے نینے کی وہ دونوں کا کمبینیشن ہوتی ہے بس اس میں سے اتنا کوئی اور ایمپورٹن نہیں ہے آگے ہمارے پاس آتا ہے لہسن نمبر تھرٹی ایٹ لائنگویج تھیوریز اینڈ سیکنڈ لائنگویج لرنر یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایٹریبیوشن تھیوری کے بارے میں بتایا ہے ایٹریبیوشن تھیوری کا مطلب ہے سکسیس کو لے کہ ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں ہماری سکسیس سے ریلیٹیڈ اب کچھ لیڈنر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس لئے سکسیس فیل ہے کیونکہ ہماری قسمت اچھی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے ایفرٹ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ والے جو مطلب امیدی ہوتی ہیں نا لائک ہماری ایکسپکٹیشنز ہوتی ہیں لیٹیڈ ٹو سکسیس تو ایٹریبیوشن تھیوری ڈسکس اس چیز کو کرتی ہے سیلف ایفکیسی تھیوری اعتمادی بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو سکسیس فل لرنر ہوتے ہیں نا مکیا کیا کام کرتے ہیں اچھا یہ والے ایم سکیوز میں بھی آیا تھا اور انہوں نے سارے اپشن دیئے تھے سب سے پہلے سیلف ایفکیسی کو پزیس کریں اس کے بعد انٹرنل لوکس آف کنٹرول اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے اپنے ایموشنز پر اینڈ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ نے یہ بتایا ہے کہ دو چیزوں پر ہماری سکسیس جو ہے سوری ہماری موٹیویشن جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے کس کس چیز پر کہ ہم جو ہے وہ سکسیس ہونے کے لیے کتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور دوسرا ہماری سکسیس کے ہمارے لیے کیا ویلیو ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایکل سے فور ڈیمنشن میں بتایا تھے اس کے پاس نام یاد کر لیں آپ اتنا ایمورٹن نہیں یہ اٹینمیٹ ویلیو انسٹرنسٹک ویلیو انسٹرنسٹک ویلیو یوٹیلی ویلیو اور کوسٹ اٹینمیٹ ویلیو اب اس موڈل پہ یہوالا جو پر ہم نے پڑھا اس پہ کرٹیسزم ہوا تھا کیوں کیونکہ یہ بہت برادہ سمپلیسٹک ہے اور ایمبیگیاس ہے ایمبیگیاس مطلب کہ ان کے لئے رہے ٹھیک ہے دا پروسس موڈل اس کے بعد یہاں پہ پروسس موڈل کا کنسپٹ دیا ہے پروسس موڈل جو تھا وہ سٹورنٹ کی موٹیویشن کا ذمہ دار ٹیچر کو ٹھہراتا ہے اس کے مطابق ٹیچر کو سٹورنٹ کو سیلف ایفکیسی کی قابل بنانے چاہیے مطلب سیلف ایولیشن کے مطلب جو ساری گائیڈنس ہے انکریج کرنا چاہیے وہ ٹیچر کا کام ہے ٹھیک ہے یہ پوچھے جا سکتا ہے کہ کون سا موڈل تھا جو کہ ہولز ٹیچر رسپونسیبل فور سٹورنٹس موٹیویشن تو وہ پروسس موڈل تھا پھر یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو سارے ایفیکٹیف فیکٹر انہیں انگزائیٹی دیفنس مکریزم انٹرنل ایٹیوڈ سیلف ایسٹیم تو یہ سارے انہوں نے یہاں پہ ایفیکٹیف فیکٹرز کچھ دوبارہ بتایا ہمیں اور اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم زیادہ زیادہ لرننگ کرنا چاہتے ہیں زیادہ زیادہ لرننگ کو بہت سے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سٹورنٹ کو ایک کمفرٹیبل زون پروائیڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے کمفرٹ زون پروائیڈ کرنا ہوگا جہاں پہ وہ سٹریس فری ہو کے لرننگ کر سکے انہیں چیلنج دی جائیں بٹ وہ سٹریس نہ لے گئے یعنی سٹورنٹس جائیں وہ چیلنج کو پوزیٹیبلی اڈاپٹ کریں لے انہیں لیکن وہ سٹریس فری ہو کے لرننگ کریں اور جو ہے لرننگ جائے سٹورنٹ کے سٹورنٹ کو اس چیز کی چوئیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پر لرننگ سٹائل جائے وہ اڈاپٹ کر سکے اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ سیلف ایفکیسی جائے وہاں صرف سٹورنٹس بلکہ ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے سیلف اکناللیج اس مورڈن فور تیچر ایز ایز فور سٹورنٹ سیلف ناللیج کے یہاں پہ کونسیپٹ دیئے آگے ہاں جی ہمارے پاس لیسن نمبر تھرٹی نائن میٹس رلیٹی ٹو ایس الے ایس الے ایس الے ایس الے ایس الے کچھ میٹس ہیں میٹس وہ والے بلیفز ہوتے ہیں جو کہ اتنی لوگ اس کو عام کر چکے ہیں اور نسلوں سے وہ چلتی آ رہی ہیں تو وہ تکی پھر میٹس بن جاتی ہیں تو یہاں پہ ٹو پروفیشنسی کنے ٹو لیولز بتایا گیا ہیں بکس اینڈ کالپ تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کی فول فارم یاد کرنی ہے بیسک انٹر پرسنل کمیونکیشن سکلز اینڈ کوگنیٹیو اکڈیمک لینگویج پروفیشنسی ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو بکس ہوتا ہے بکس موڈل جو ہے بکس جو پروفیشنسی لیول ہے یہ جو ہماری کنورسیشن کے دوران ہم انگلیش ہیوز کر سکتے ہیں نا کارے ہوتے ہیں اتنی ہم لینگویج جو ہے نا وہ اس لینگویج کو ہیوز کرنا جو ہے وہ بیسک انٹر پرسنل سکل ہے یعنی اتنی ہمیں لینگویج انگلیش ہاتی ہو کہ ہم کمیونکیشن کے دوران ہیوز کر سکے ٹھیک ہے اور یہ والی جو لینگویج یہ ہم تقریباً دو سے تین سال اس کو لگتے ہیں سیکھنے میں بلکہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے within two ہی ہے اور جو کائل پہ یہ ایکڈیمک پروفیشنسی ہوتی ہے یہ ہم کلاس روم کے نظر جو انگلیش ہوتی ہے جو ہمیں اپنی ایکڈیمک کیریئر میں یوز کرنی ہوتی ہے ایکڈیمک کنٹیکس میں یوز کرنی ہوتی ہے ایسے بغیرہ لکھنے ہوتے ہیں سٹوریز ٹیکس بوک کو سمجھ رہا یہ ساری اور اس سب کو سیکھنے کے لیے ہمیں چھے سے ساتھ بلکہ five to seven years جو ہیں اس سکلز کو ڈیویلپ کرنے میں لگ سکتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ time period یہ vary بھی کر سکتا ہے اس پہ بہت سارے factors اس انداز ہو رہے ہوتے ہیں لائک اب سب سٹورنٹس کا educational background سیم نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے parental attitude parents کون سی language بولتے ہیں ان کے جو personal experience وغیرہ ہے ان کی جو home language ہے تو یہ ساری اس چیز پر depend کر رہی ہوتی ہے بٹ وہ ایک estimate ہے انریلیسٹک ایکسپلٹیشن آف دی پروسس آف الیلٹو لرننگ ان ایٹس ریلیشن شیب تو دی ایکوزیشن of other academic skills and knowledge اچھا یہاں پہ کچھ myths جو ہیں جو chapter کا name وہ بتائی گئی ہیں ایک انہوں نے سب سے پہلے یہ بتائی ہے کہ children جو ہیں وہ زیادہ جلدی quick learning کرتے ہیں adult کی بنسبت تو یہ بھی حالت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو just myth کے name بتائی ہوں گی کہ ویڈیو بہت زیادہ long ہو رہی ہے دوسری انہوں نے بتائی بھی ہے کہ جو younger children ہوتے ہیں وہ زیادہ skilled ہوتے ہیں جنگ لرنر کی بنسبت third myth انہوں نے یہ بتائی بھی ہے کہ second language classroom کے اندر زیادہ time spend کرے تو ہم learning کر سکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے آگے جی ہے کہ children جو ہے وہ اگر ایک دفعہ language کو بولنا سیکھ لیں تو وہ پھر اس کو language یعنی اس میں وہ ماہر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اور last پہ یہ ہے کہ جتنے بھی children ہیں وہ same way سے learning کر سکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ children کو جو environment educational background ہوتا ہے parental attitude جو ہم نے اوپر پڑھا تو وہ بھی different ہوتا ہے تو یہ بھی ایک myth ہی ہے وہ same way میں learning نہیں کر سکتے ہیں آگے مر پاس آتا ہے lesson number 40 cultural differences and identity the method of teaching and learning are both affected by culture تو یہ والا بھی مسکیوز میں آیا کہ جو ہمارا method of teaching and learning ہے وہ کس چیز سے effect ہو رہتے ہیں تو وہ culture سے effect ہو رہتے ہیں پھر ہم وہی previous concepts پڑھیں گے یہ کلچر اور language جو ہیں وہ interrelated ہیں اب یہاں پہ two cultures کی نئے example بتائے گی ہے western اور Japanese تو یہ والا جو ہے as a comparison as a difference آپ سے پوچھا جا سکتے پیپر میں تو یہ والا آپ نے صحیح طرح سے یاد کرنا ہے یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم Japanese culture کو دیکھتے آنا تو وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں watching پہ initiating پہ memorizing پہ اور other receptive method پہ زیادہ فوکس کر رہے تو excuse میں آ سکتا ہے کہ receptive method پہ کون فوکس کر رہے ہوتے تو Japanese culture کے لوگ ٹھیک ہے اور جو western culture ہے وہ زیادہ ریپیٹر problem solving doing اور چیزوں کو compare کر رہے ہوتے discuss کر رہے ہوتے اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اس کے لاموان جو ہیں یہ quick message quick response پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے actively یعنی کہ یہ actively کار رہے ہوتے ہیں reply western culture پھر انہوں نے بتایا کہ جو western culture Japanese culture وہ defensive ہوتے ہیں اور جو western وہ offensive ہوتے communication behavior میں ٹھیک ہے آگے انہوں نے بتایا ہے کہ جو good communication ہے وہ teaching اور learning میں ایک مطلب کی stone ہے اب یہاں پہ good communication کا دونوں culture میں different meaning ہے western concept میں good communication کا مطلب ہے کہ smooth interaction اور وہ آپس میں ideas exchange کر رہے ہوتے ہیں اپنے doubts problem solution discussion debate کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو Japanese وہ just focus کر رہے کھراب نہ ہو جائیں اور وہ as a framework of study کی theory کو framework لے رہے ہوتے ہیں یہ پوچھے جا سکتا ہے کہ وہ کون theory کو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ of studies کی theory کو لے رہے ہوتے ہیں اب identity کے بارے میں شیفت یہاں پہ انہیں یہ بتایا ہے کہ جو Japanese culture ہے وہ western culture کو example پہ دی بھی ہے کہ teacher student سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ اس وجہ سے question کا answer جسٹ نہیں کریں کہ وہ اکیلے کھڑے ہو کے ان کو answer کرنا نہیں اچھا لگتا یعنی وہ individual کچھ کرتی ہی نہیں ہے وہ سارا کچھ corporation پہ believe کرتے ہیں جیپنیز culture کے ہم ریلیشن مینٹین رکھنا ہے اور یہ individual اپنے خیالات کی قربانی دے دیتے ہے مطلب اپنے ان کے اپنے گروپ کا اپنے خیالات کو ان کے ساتھ ملا لیں گے ان کی بات مال لیں گے اور اگر ان سے کچھ ایسا پوچھے جائے جو ان کو نہ پتاؤ تو یہ کسی سا بغیرہ نہیں لیتے یہاں اس میرون گے بتائب ہے اگر کسی چیز کے بارے میں ان شکریہ رہے تو وہ جیپنیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو ویسٹرن ہیں وہ ڈسکشن بغیرہ کار لیتے ہیں ایک دوسرے سے مطلب کے ہیلپ لے لیتے ہیں پھر کی میرون گے بتائب ہے اگر انہیں کو ٹیچر کچھ پڑھا رہے جیپنیز کو تو وہ اس لیے صرف کوسٹن نہیں کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو نا ان کا جو پیسیو بھی ہے یہ کوئی 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 نہیں کرتے ہیں اور اس کو ٹیچر کی ریسپیکٹ ہے اور ٹیچر ان سے پرائیر ہے اور یہ سوال نہیں کر کس کا یہ رواز ہے تو یہ جیپنیز کا کہنا ہے ٹھیک ہے یہ والا بھی ہم سکتا ہے اب وہ اس وجہ سے بھی لینگویج میں مستر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیچر کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کر سکتے ہیں وہ ریلیشن شیپس نہیں کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ وہ جس پیسی پیسی انگیز ہوتے ہیں کلاس میں بس ٹیچر پڑھا رہے اور وہ سون رہے اب یہ ہم پیسی لینگویج کو سکھنی کیلئے کلچر سکھنا ضرور ہے کلچر میں کیا سکھیں گے کسی سکھنی کیلئے کلچر کو سکھنا ضرور ہے سب سے پہلے تو سیکنڈ لینگویج کلاس رون کے اندر تیچر نے نون ججمنٹ وی میں کلچر پڑھانا ہے کلچر سکھانا ہے بچوں کو یعنی اس کلچر جہاں پہ وہ ہیں یہ نہیں کہ وہ کلچر کو بڑھائیں اور یہاں پہ کرام چنین ایک تھرڈ کلچر کو کنسیپٹ دیا یعنی سٹوڈنٹ وہ خود ایکسپلور کریں کلچر کو انہیں سپیس دی جائے ایک نیوٹرل سپیس دی جائے ٹھیک ہے اب کلچر کو پڑھانے کے لئے یہاں پہ انہوں نے کچھ امپورٹنٹ بتائے مہیں ہیں امپورٹنٹ کچھ سٹریٹیجیز بتائے مہیں ہیں سب سے پہلے آپ اپنے اپنے مٹیریل یوز کرنا پرو ورپس یوز کرنا پرو ورپس یعنی کچھ جو ہوتی کلچر ڈیفرنسز کی ویجھ سے مس کنسیپشنز ہو جاتی مطلب کہ محابر وغیرہ دوسری کلچر والا لوگ نہیں سمجھ سکتے تو وہ والی رول پلے میں جاتی اور کیپسول میں کسی کلچر سے ریلیٹ کچھ ہارٹ کچھ جیولی سے ریلیٹ ہوتے تو یہ آپ نے ایک دفعیر کہ لینے کلچر مست بی فولی انکوپرین از وائٹل کمپونٹ آف لینگویج لرنے یہ بھلا بھی ایمس گوز میں آ سکتا ہے نیکس ہمارے پاس آج دا لیسن نمبر 42 سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن اینڈ ٹیچنگ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن سے ریلیٹڈ ٹو ریسن پیڈگویج پرپوزل ہے یعنی ٹو میتھڈ ہیں آپ یہ سمپلی کہہ لیں ایک کممینکیٹیو لینگویج ٹیچنگ اور ایک فوکس اور میکرو اپشن وہ کون کون سا ہے انپوٹ پرسیس انپوٹ انہیس فوکس آوٹ پور نیگویٹیو فیڈ بیک تو کیا آپ نے یاد رکھنے ہے اس کے لئے میں پتایا ہے کہ ریلیشن شیپ ہوتا ہے بیٹوین ایس ٹیچے نائیدر سٹریٹ فارورد نور ایس دیٹرمند دیٹرمند اب یہاں کچھ کرٹیسیزم ہوا تھا اس لئے ریسرچ پہ وہ کمیویٹیو لینگویج ٹیچنگ یہ جو ہے یہ تب عمار جوئی تھی ٹیرم جب جو مطلب لینگویج ٹیچر تھے وہ شور نہیں تھے لینگویج گرامر کے مطلق ٹھیک ہے یہ مسکیوز میں آیا کہ گرامر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ مسکیوز آگے ہمارے پاس یہاں پہ بتایا ہے کہ وینڈسن انڈ کنیڈیان ایڈوکیڈ فور ویو آف لینگویج ایوز اگارڈن ٹوکریشن اب کریشن نے کہا تھا کہ جو کمپریہنسی بل انپورٹ ہے اس نے جس انپورٹ پہ فوکس کیا اس کا کہنا ہے کہ ٹیچر شروع میں سٹوانٹ کی غلطیا نہ نکالے ان کو انپورٹ ملتی رہا اور سٹوانٹ سب سے پہلے وہ کمیونکیشن کریں اس نے کمیونکیشن پہ فوکس کیا تو یہ کس نے کہا تھا یہ کریشن نے کہا تھا یہ اس کے لابے یہاں پہ بتایا وہ ہے کہ اس پہ نہ کریٹیسیزم ہوا تھا کریشن کی تھیوری پہ ٹیچر کے لیے تو یہ ٹیچر کی نیڈز کو پورا کرتی تھی لیکن اس پہ کریٹیسیزم ہوا تھا ایک تو یہ جو تھی یہ ٹیسٹیڈ نہیں تھی اس کا جو اپتیسیز تھا وہ ٹیسٹیڈ نہیں تھا اور دوسرا اس نے لونز کی جو دسٹینکشن تھی اس سے اپنا ڈیرائیو کیا تھا اپتیسیز تو اس کے مطالق یہاں پہ کچھ کریٹیسیزم ہے اور جو فوکس آن فارم زینے سپیشل کسی سپیسفک فارم پہ فوکس کرنا تو ان میں ڈیفرنس پوچھے جا سکتے آگے ہم آر بس آتا ہے جی لیسن نمبر کون سا لیسن نمبر ہے فوکس آن فارم سن ٹائپس آف انسٹرکشن تو یہاں پہ فوکس آن فرنچ امرشن یہ باقی اس میں کچھ امپورٹن نہیں ہے لس ادن فار میکرو اپشن فسٹر نوڈس اور پوزیس آف لنگویسٹک فارم یعنی لنگویسٹک فارم کو نوڈس کر کے پوزیس کرنے کے لیے فائف اس نے فور اس نے فارم بتائی تھی پوزیس انسٹرکشن پوزیس پوزیس انکمپریہنشن تو اس میں دو طرح کے مسکیوز ہے تھے یہ تو ایک ہوتا ہے نا ایک تو یہ انپورٹ سٹیج پہ ہوتا ہے اور سیکنڈ یہ دو مسکیوز اس میں آئے ہیں انپورٹ کیرفولی مینیپلیٹی کب ہوتی ہے کمپریہنشن سٹیج پہ آگے انہوں نے لیس ایکس پروسیس انسٹرکشن کے کچھ آپشن بتائیں وہ آپ نے دیکھ لینے اب یہاں پہ ایکس انسٹرکشن کے بارے دیفنیشن دیوی ہے دا پیڈگوزی کل انٹرونشن ایمیجن اور لرنر آل تو نالج بائی ڈیلیبریتلی ڈیریکٹنگ دیم تو اٹین تو فارم جب وہ ڈیلیبریتلی فارم کو ایمیجن جو ہے نا کونشیس ریزنگ ٹاسک اور یہ ٹاسک تو یہ کہاں پہ ٹیکس پلیس کرتے ہیں یہ انڈرسٹین نیویل پہ کرتے ہیں نوٹسنگ پہ نہیں کرتے ہیں ایکسپلیسٹ ڈیلیبریٹیو نالج اسیم تو فرسٹر ڈیویلیمیت آف ایمپلیسٹ پرسیجن نالج داؤ انٹیک فیسیلیٹیشن آگی پہ دیکیسر takes a different position about the role of ایکسپلیسٹ نالج اس کو بھی آپ چھوڑ دیں اتنے ایمپورٹن نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیسن نمبر پتہ نہیں لیسن نمبر لکھے نہیں ہوا ایکسپلیسٹ انسٹرکشن and پروڈکشن پریکٹیس اس میں سے ایمپورٹن ایمسکیوز ہمارے پاس کون سا ہو سکتا ہے ایک منٹ سوین پروڈیوسن اقارڈن ٹو سوین پروڈیوسن لینگویج may have three benefits makes لرنر aware of their own limitations اب لینگویج کو پروڈیوس کرنے کے نہیں یہاں پر 3 benefits بتائے گئے اقارڈن ٹو سوین یہ کوسچن میں اپنے اور دوسروں کی لینگویج کے مطلق جو نظریات ہیں وہ ان کو سمجھ سکتا ہے لینگویج کے مطلق the above mentioned type of task reformulated by alice now alice نے اس کو reformulate کیا تھا task naturalness task usefulness and task sensualness تین اس تاسک بتائیتے ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں بھی بھی structure بیس production task centred to implicit learning یہ بھی important excuse ہے جو structure based production task to implicit learning in contrast to conscious raising task the negative feedback provides information to the learner to what is not grammatically possible negative feedback what is not grammatically possible recast interview as a more attractive option due to its implicit nature یہ بھی excuse میں سکتا ہے کہ recast کو more attractive کیوں دیکھ جاتا ہے due to its implicit nature ٹھیک ہے noticing apathesis seems to be most widely accepted position یہاں پہ mcqs کے point of view سے اور کون سے point ہے Alice believes that this type of knowledge can facilitate development of implicit knowledge decassor believes l2 learning should start with explicit rule there are later on procedural and automatized through spontaneous performance جو ہماری l2 کی learning ہے وہ start explicit rules سے ہوتی ہے لیکن بعد وہ عادت بن جاتی ہے اور spontaneous performance بن جاتی ہے last chapter ہے ہمارے پاس input and sla pedagogy nemerian studies have evaluated the effectiveness of processing instruction یہ abbreviation پھر میں کہہ رہی ہوں آپ نے یاد کرنی ہے processing instruction اور دوسرا ہم یہاں پہ پڑھیں گے traditional instruction ان میں کچھ difference بتایا گیا PI involves information about the target linguistics form or structure followed by information processing strategies and structure input activities comparison of visually enhanced versus non enhanced input short limited result for this mode of function of form invest design involved pre-section of the target forms a comparative study by لزمی of effect of input enhancement versus output activities پہ کچھ جا سکتا ہے کہ کس نے effect of input enhancement versus output پہ activities جوا ہے اس پہ کس نے study کی تھی تو وہ لزمی نہیں تھی اس میں کچھ خاص اتنا important نہیں ہے کیونکہ وہ ساری negative feedback وغیرہ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں وہی repeat ہو رہی ہیں researcher on negative feedback has been more abundant over the past fewer than the other negative feedback is زیادہ focus ان کا رہا ہے یہاں پہ inter language development کے بارے میں بتایا گیا studies have shown that recast contribute to زیادہ بینیفیشل کنسیڈر کی جاتی ہے یہ پوچھے جا سکتا ہے کیا چیز زیادہ بینیفیشل فوکس آف ہم میں کیا چیز زیادہ بینیفیشل کنسیڈر کی جاتی ہے یہ بھی مسکیوز میں آ سکتا ہے جو ریلیشن شیپ ہے ریسرچ اور لینگویج پیداگوجی کے درمیان وہ کیا ہے وہ کیسے ہے تو وہ کمپلیکس ہے ریسرچ فائننگز کناٹ الویز اڈوائز تیچر about how to or what to teach یعنی کہ جو ریسرچ فائننگز ہیں وہ تیچر کو یہ کلیرلی نہیں بتا سکتی کہ کب اور کیسے کیا teach کرنا ہے ٹھیک ہے ہاوئیور لینگویج ٹویچر ہے ویلت فائننگز on SLA that may inform their methodological options سیمیلیارٹی they will find relevant مطلب وہ ٹیچر جائے ریسرچ کمت سے خود ہی پھر فائنڈ کھا رہے ہوتے ہیں لینگویج فیچر اور آئیٹم دے موسٹ اپروپیٹلی ریسیب لی فرم فوکس فرم انسٹرکشنز تو یہ جو لاسٹ چیٹ پر یہ اتنا زیادہ امپورٹن نہیں تھا آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی تو بیسٹ اف لک فور یور اگزیمز کیونکہ ہم اگزیمینرز نہیں ہیں اس لئے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پیپر میں کون سی سی جائیں گی کون سی نہیں بس جو امپورٹن لگتی ہیں وہ ہیلائٹ کی ہیں تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ